بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں خوشی بھی ہو رہے کہ مطلب اتنے عرصے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹیم آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سریز ہم ہی جتے ہیں کیونکہ آئی پیل جو ہے ہم مانے یا نہ مانے اسٹم پی ایسل سے بڑی لیگ ہے پاکستان نہ صرف کرکٹ کے لیے باقے اوارال ایک پور عمل ملک السلام علیکم ایوریون پبلک ریکشن شو میں میں ہوں آپ کا آہست فیصل عمر جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان ورسل سری لنکا سریز آنے والی ہے جس کے میچز لاہور اور کراچی میں ہونے والے ہیں لوگ اس کے بارے میں کتنا ایکسائٹڈ ہیں اور جو سری لنکان پلیئر پاکستان میں نہیں آرہے ان کے بارے میں وہ کیا تھوٹ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا شاؤٹ آٹ ہے فوٹبال ہائلائٹس کے لیے جن کا چینل ہوگا نیچے دسکرپشن میں آپ چیک آؤٹ کریں اور ان کو سبسکرائب کریں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ان کے ریاکشن سلام کم آپ کا نام آرنگز مہر صاحب اس سریز کے بارے میں آپ کا کیا اپینین ہے اور ایکسائٹمنٹ لیول کے آپ کا پاکستان میں کافی عرصے کے بعد جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے واپس آئی ہے اور اس میں پاکستانی حکومت اور دوسرے اداروں کی بہت زیادہ معاونت رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ کوشش ممکن ہوئی ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں خوشی بھی ہو رہے کہ مطلب اتنے عرصے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سریز ہم ہی جیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایشیا کپ بھی آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ یہیں پہ ہوگا تو آپ پورے امید میں ہیں کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری بات جہاں تک ایکسائٹمنٹ کی رہی تو ایکسائٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ ابھی ہم ہاستل میں بیٹھے ہوئے تھے دوست ڈیسکس کر رہے تھے کہ اب ٹکٹ کہاں سے خریدے کیسے کور کرے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ پاکستان میں سرلنک کا کھیلنے آ رہی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم بھی یہاں پر کھیلنے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کھیلنے ہوں سب ہی انجوائے کریں ہمارے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ باہل ہو جائے گی تو ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے اور یہ بھی سونا ہے کہ تین مچز جو لاہور میں ہوں گے تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ٹکٹ لیں تاکہ ہم بھی جوائن کریں اور انجوائے میں کریں گے ہدا ہے میری بہت ہر ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ کافی عرصے بعد پاکستان واپس آریا سرلنکا جب پہلے بھی ہوا سرلنکا یہی تھی واپس اس پہ جو ہے وہ جب پاکستان میں کرکٹ ہونے چاہیے یہ یانگ سٹار ہیں ٹیلینٹ ہے تو ہمارے ادھر جوانا اچھی بھالی خوشحالی کے لیے پاکستان کے رونے کے بھال ہو جائیں گی تو کرکٹ کے بھالی بہت بردست ہے تو آپ اکسائٹڈ ہیں بلکل اکسائٹڈ ہیں تنکنز کے جو مین پلیرز ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں جو ان کے ٹاپ ٹین مین پلیرز ہیں جس میں لسد ملنگا ہے میتھیوز ہے باقی پلیرز ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں ابھی تک دنیا کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ پاکستان سیو ہے وہ اس لیے کیونکہ دنیا وہی چیز کو بلیب کرتی ہے جو وہ دیکھتی ہے اور مومن لوگوں میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو وہ دیکھتے ہیں جو وہ سنتے ہیں وہ اسی پہ بلیب کرتے ہیں تو جب یہاں پہ کرکٹ واپس آئے گی سری لنکا ٹیم یہاں پہ آئے گی اور ہمارے ہوم گراؤنڈ پہ پلی کرے گی کھیلے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ آیا مین چیز تو یہی ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ چل رہی ہے اور بہال ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو انڈیان میڈیا خاص طور پر وہ یہ نیریٹیو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پہ مکمل طور پر امن نہیں آیا جو ایک گلت بات ہے بالکل ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں میچز ہوتے پاکستان کے پی ایس ایل پچھلے کے کافی میچ ہوئے اور اس سال انشاءاللہ ہم کمیابی ایس ایل کریں گے تو میچ میں تو اس طرح سے ایونٹس اگر کنزیکٹیو ہوتا رہے تو بہت جلد بہت جلد سرلنکا اور بڑی ٹیم پاکستان میں ضرور رہیں گی یہ تو ان کے اپنی ذاتی رہے ہو سکتی ہے ویسے تو پاکستان بلکل سیم ہے ملک ہے اس کی تو تردید جو ہے وہ آئی سیس نے بھی کی ہے اس کے جو چیئرمین ہے اور سرلنکا کے جو چیئرمین ان کی ہے تو اسی لئے سرلنکا وہ ٹیم آرہی ہے لیکن جو بڑے مین پلیئر ہیں پی ایس ایل میں بھی ہوتا رہا ہے اس طرح کیون پیٹرسن وغیرہ نہیں آتے رہے اکثر تو اسی لئے ان کی ذاتی رہے ہو سکتی ہے پی ایس ایل بھی ان کو کوئی پروبلم ہے کھیلنے کے لئے باہر سے کھلڑی آئی ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب بڑے پلیئر ہیں سرلنکا کے وہ نہیں آرہی اس لئے نہیں آرہے اس لئے پیش نہیں کر رہا اس لئے پاکستان کو ٹیررسٹ کو پیش کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں پورا ملک نہیں ہے یہ پیشل کنٹری نہیں ہے تو جو ملتی میڈیا ہے جو کئی انٹرنیشنل میڈیا ان کو چاہیے کو اپنا رول آدھ کریں پوزیٹیوے ہیں نہ کہ نیگٹیوے ہیں پاکستان کا اچھا ہیمیں جائے گا تو باہر کی کنٹریز بیانگی باکی موالک بیانگی بیانگی تو انشاءاللہ یہاں پہ انٹرنیشنل کیلئے وہ لیسن ملنگا کو ہے لیکن وہ ان کے مین پلیئر ہے اور بہت ہی مشہور ہے پیرا پیرا کو بیسے تو سب پلیئر اچھے ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کے اپنے کے فیوریٹ پلیئر بھی ہوتا ہے تو ملنگا کو مس کریں گے جو کہ ان کا ایکشن ہمیں بہت اچھا لگتا ہے پساند ہے یہ جو بیسٹ ہیں تو باقی بھی یہ ان کے پلیئر ملنگا میرے خیال میں تو ملنگا ہی جو ان کا مین بولا رہے ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ کھلے دل والے لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ ویلکم کریں گے اور میں آپ کی اس چینل کے توسل سے سرلنکا انٹیم کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں اور انشاءاللہ تواللہ میں میش دیکھنے میں ضرور جاؤں گا یہی دینا چاہوں گا کہ پاکستان بلکل بہت ہی سیف ملک ہے آپ ایک دفعہ آئیں ضرور یہاں پر آگر کھیلیں کیونکہ پی ایس ایل بھی ہوا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کتنا سیف ملک ہے آپ سے لنکا بھی آ رہی ہے دیکھیں آپ سے تمام ملک ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے اور یہاں سرحوش ہو کر جائیں گے پاکستان سپورٹس کے لحاظ سے خوشالی کے لحاظ سے اور ہر حوالے سے پاکستان پورا من قوم ہے ہم جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں کرکٹ کو چاہتے ہیں لف کرتے ہیں کرکٹ کو تو ہماری قوم پورا من قوم ہے تو دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے کہ ادھر آکے ہمارے ساتھ سپورٹ کریں ہمیں ہماری کرکٹ کو بحال کریں یہ میں ایسی دینا چاہوں گا کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کے دوبارہ ٹور کریں ٹور کریں اور دیکھیں پاکستان کس طرح بدل چکا ہے اس طرح عمران خان نے بھی کہا کر کہ نیا پاکستان بن چکا ہے تو یہ بالکل نیا پاکستان بن چکا ہے ٹیم جیتی تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ لوگ آ سکتے ہیں سیری لکھا سے جو لوگ آئے تھے اس کے علاوہ ویسٹن ڈیز کے وہ بھی تو انٹرنیشنل ٹیمز ہی ہیں بہت اچھی دو ہزار سولہ کے اندر جو ہے اگر دیکھا جائے ویسٹن ڈیز جو ہے وہ چیمپین ٹرافی بھی اس کے لیے میسجیز بھی دیئے ہیں کہ باقی ٹیمز کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے اور کرکٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ کرکٹ کی ٹرینڈنگ نیوز ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ڈیلی ملتی رہیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ